پاکستان میں ڈی سی کی جو فین فولیویング ہے اس کے لیے تھوڑی سے ایک بری خبر ہے اور ویسے بھی اگر کوئی مووی دیکھنے جاتا ہے اور موویز دیکھنا سینو سپسند کرتا ہے تو اس کے لیے ایک تھوڑی سے بری خبر ہے وہ بری خبر یہ ہے کہ پہلے جو بڑڈ آف رے مووی ریلیز ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی تقریباً سات فربری کو تو پاکستان میں بھی سات فربری کو ہو رہی تھی لیکن اب اس کی ریلیز جیٹ کو انہوں نے پاکستان میں شفٹ کر دیا ہے سات سے چودہ کو یعنی کہ چودہ فروری کو اب ریلیز ہوگی اس کے پیچھے تھوڑے سے آویس ریزن ہے ایک تو یہ کہ بولیوڈ کی جو موویز ہیں وہ تو لگ نیری پاکستان میں ان کے اوپر بین ہے تو جو سینوہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس چند ایک موویز بھجتی ہیں وہ بھی ہولیوڈ کی ہوتی ہیں یا پاکستانی موویز ہوتی ہیں جو لگتی ہیں اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ موویز کسی ایسے دن میں ریلیز ہو جس میں کچھ آگے ہولیڈیز بھی آ رہے ہیں یا اس دن سپیسیفکلی چھٹی ہو تاکہ لوگ زیادہ زیادہ آ کے دیکھ سکیں تو میرے خیال سے اس لئے انہوں نے اس کی ڈیٹ کو شفٹ کر کے سات سے چودہ کر دیا اور بہانہ یہ لگا رہے ہیں کہ جو ہے سٹوڈیو والا نے ریلیز ڈیٹ جو ہے وہ لیٹ کر دیا لیکن میرے نیخیال ایسا ہے یہ سارے کٹھے ہوئے ہیں وہ ایک جگہ پر انہوں نے سوچا ہوگا ہاں یار چودہوں کو کرتے ہیں چودہ فروری سے زیادہ بہترین ڈیٹ کونسی ہوگی سینما کو فل کرنے کے لیے اور اس دن ویسے بھی اگر دیکھیں تو سونک والی مووی ریلیز ہو رہی تھی اس کے علاوہ کوئی ایسی مووی نہیں تھی جس کو لوگ بھاگ بھاگ کر دیکھنے آئیں اب دیکھنا ایسے ہی ہوگا انہوں نے اپنا فائدہ تو دیکھ لیا ہے جو باقی جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس مووی کو ان کے لیے تھوڑا سا نقصان ہو گیا اب نقصان اس طرح ہے کہ چودہوں کو بھی دیکھ لیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موویز پوری دنیا میں ریلیز جو ڈیٹ ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے لیکن اس سے فرق نہیں بڑھتا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ پہ آتے ہیں تو سپوائلرز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بڑا تھوڑا سا کام خراب ہو جاتا ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کٹر فالور ہیں ڈی سی کے اور وہ موویز دیکھنا چاہتے ہیں بیسے اگر سوچیں تو یہ ڈیٹس وغیرہ جو ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ والے ہال میں جائیں جہاں پر لوگ کم دیکھنے آئے ہیں تو یہ لوگ تو پھر بھی برڈز او پر ایک اور دیکھنے کم ہی آئیں گے باقی مرضی سینما والوں کے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تو خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ